محمد الرسول اللہ احتجاج کرنا جو ہے اسلام میں جب برگل جائز ہے حق ہے ان کا احتجاج نہ کریں تو کیا کریں بارہ رحیات النبی کا عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے کوئی بھی منکر نہیں الا قرامیہ فرقہ امام جب تکبیر کہے مثلا اللہ اکبر تو ہم امام کی اتباع کریں گے مکبر گی نہیں کریں گے عیسائی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسی صحیح مذہب پہ تو ہو آج گا تو عیسائی ہے ہی نہیں سید مبدودی کو فیصل آوارڈ کیوں دیا گیا اللہ عالم جن نے دیا ان سے پوچھو نمازیں جنادہ میں ہنفی مسلک میں پہلے سنا پڑھیں گے پھر درود اور پھر اس کے بعد دعا والدہ کی قبر میں جاتا ہوں والدہ کو ساتھ نہ لے جایا کریں بھار آپ جا سکتے ہیں عورتوں کو جانا منع ہے کاغت پر نام لے کے کعبے پہ لگانا نجائز ہے شیعہ کا جنادہ بیت رہیں گے نہ پڑھا کھلیں اگر ایک آدمی اعظام دے گے گھر چلا گیا تو تب بھی کوئی حل نہیں اگر پیشاب میں کترے نکل جاتے ہیں تو نیچے اپنا احتیاط رکھیں اور ہم نماز کے لیے نیا وضو کریں اسی طرح تواف کے دوران حاجت تقاضہ ہو جائے تواف چھوڑ دیں فارق ہو کے وضو کر کے پھر شروع کریں اثر کے بعد ہنفی مسلک میں نماز نہیں پڑھ سکتے مغرب کے بعد پڑھیں میں نے جراب پہنی احرام کے بعد پھر جاد آیا تو کچھ صدقہ خیرات کر دیں والدہ بیمار ہیں اللہ ہر بیمار کو شفا دے ماں کے پیٹ میں بلکل تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کی تقدیر کو کوئی نہ ٹال سکتا ہے نہ پوچھ سکتا ہے اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا رفعہ دین کے بغیر بھی نواد ہو جاتی ہے امام کے بعد تقبیر اولہ کی افضل حد یہ ہے کہ امام کے قرار شروع کرنے سے پہلے پہلے کہیں جو لوگ عمرے پہ آئی ہیں وہ طائف جرانہ ریاض سے ایرام پاند کے امدہ کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں حرم مکی کی حدود وہ آئی ہیں سارا مکہ حد حرم میں ہیں بارہ جو مردے رہے وہ زیادہ حقدار ہیں زندوں سے ماں اور بیوی میں حق ماں کا زیادہ ہے